بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے دعوت کے لئے مہمانوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں جو چیز تکلیف کا باعث بنے اس سے دور رہنا بہتر ہے اپنے سکون کے لئے دوسروں کا سکون برباد نہ کریں اپنی طاقت اور روزن پر غرور کرنا بے وکوفی ہے کیونکہ دونوں نے ایک دن ختم ہو جانا ہے خوشی اور غم میں اپنی زبان کو کابو میں رکھیں زندگی میں ہر شخص کو میند کرنا پڑتی ہے لیکن جو جوانی میں برپور میند کرتے ہیں انہیں بڑاپے میں خوار نہیں ہونا پڑتا دوسروں سے امید لگانے والے نا امید ہی رہتے ہیں بالدین کی بات مان کر آپ فائدے میں رہتے ہیں کسی مسئلے پر بیعث کرنے کی بجائے اس کا حل تلاش کریں حاصل وہی کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے دشمن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اس لئے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں سختی کرنے سے رکے ہوئے کام جلدی مکمل ہو جاتے ہیں جھوٹ سامنے آ ہی جاتا ہے دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن عزت ختم ہو جاتی ہے دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے اگر بندے میں سمجھ ہوتی علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو بشرتے کے علم نافع ہو کسی کی ناپسندیدہ بات پر خاموش ہونا ظرف اور ماف کرنا آلہ ظرفی ہے ساری بات دل کی ہوتی ہے اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں ہوں پر لبوں پر مسکراتوں کے پھول نہیں کھلتے اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنیاں ظاہر کرتی ہیں اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ تم سنتے ہو جب آنکوں سے سجدے پہنے لگے تو قبولیت کے سمندر میں ضرور حل چل ہوتی ہے عقیدت ہو یا محبت دیمے لیجوں میں ہی ججتی ہے زمین کی وقالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے وہ اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑے اور پھر اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے ناکامی فکر کا باعث نہیں ہے فکر مند تو آپ کو ان موقعوں پر ہونا چاہیے جو آپ کو ملے تھے اور آپ نے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں انسان اپنے آپ کو خوشیات کے پتھروں میں چنواتا ہے جب اس کی سانس دکھنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے مگر پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو جو اپنے رب سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ توازو اختیار کرنے لگتا ہے خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے رزق کے لیے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے مطلب پرست لوگوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے اچھے برے علات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں وقت کی پابندی انسان کو کمیاب بناتی ہیں بیٹیاں اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتی ہیں اولاد میں ماں کی تربیت کا عقص نظر آتا ہے بچوں کی پہلی درستگاہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے لالچ اور عرص کی بھوک سے انسان وہ بھی کھو دیتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے دولت مند لوگوں کے بہت دشمن ہوتے ہیں اس لیے انہیں موتاز رہنا چاہیے یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے انسان جس چیز سے لا علم اور اس سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے اپنی اوقات سے بڑی بات نہ کریں کیونکہ پھر یہ شرمنگی کا باعث بنتی ہے ہر شخص اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتا مشکل وقت میں انسان کی پیچان ہوتی ہے مشکلات کو صبر سے برداشت کریں تقدیر پر یقین رکھیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس کی چیز ہے اس کے پاس رہنے دیں اگر آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے جو مشکل میں آپ کی مدد کریں اس کے ساتھ عزت و اترام سے پیش آئیں یا اللہ میرے والدین کو صحیح زندگی اور تندرستی عطا فرما اور ان کے لئے بڑاپے میں آسانیاں پیدا فرما آمین سمہ آمین